بلاول بھٹو زہداری نے اپنے انتخابی منشور میں سے دس پوائنٹس عوام کے سامنے رکھے ہیں ان میں دو نقاط بطور آئیڈیا اچھے ہیں بقیہ سب الیکشن ٹاک ہے انہوں نے کہا کہ ڈسٹرکٹ یہ سطح پر سولر پارک یا گرین پارکس بنائے جائیں گے اور ان سے غریبوں کو تین سو یونٹ تک کی مفت بجلی فرام کی جائے گی آئیڈیا صحیح ہے لیکن اس کے لیے وفاق میں حکومت بنانا کیوں ضروری ہے پیپلز پارٹی پندرہ سال سے سندھ میں ہیں یہاں یہ پلان کیوں ایمپلیمنٹ نہیں کیا گیا پھر یہ کہ غریبوں کو تین سو یونٹ دینے سے آئی پی پیز کی پیمنٹ کا جو مسئلہ ہے وہ تو حل نہیں ہوگا پورے کا پورا بوجھ پڑے گا میڈل کلاس پر آئی پی پیز کو یہ ختم کر نہیں سکتے نہ ہی ان سے ری نگوشیئٹ کر سکتے کیونکہ آئی پی پی مالکار میں انہی کے کتنے ہی دوست اور رشتہ دار ہیں پلس انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ گرین پارکس بنانے کے لیے فنڈز کہاں سے آئیں گے اگر مزید کرزیں لیں گے تو کرز کون اتارے گا بلاول بھٹو زرداری نے نہ انرجی پالیسی کا اعلان کیا اور نہ ہی تجارتی پالیسی کا سب جان گئے ہیں کہ اس وقت ہمارے دو بڑے مسئلیں ہیں ان کو حل کر لیں تو باقی سب پرابلمز بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے پہلا ہے سستی بجلی اس سے مہنگائی کم ہو سکے گی اور فیکٹریاں کام کر سکیں گی پیداوار بڑھے گی تو پیداوار سستی ہوگی لوگوں کو نوکریاں ملیں گی ایکسپورٹ کو پروموٹ کریں گے تو اسی سستی پیداوار کو ایکسپورٹ کر کے ملک میں کرنسی کی حالت بہتر ہو سکے گی یہی دو چیزیں کسی پارٹی کے منشور میں نہیں ہیں اور نہ ہی کوئی پارٹی ٹیکسوں کا دائرہ بڑھانے کی بات کرتی ہے دوسرا اچھا آئیڈیا جو بلاول نے دیا وہ یہ کہ اٹھارلی ترمیم کی وجہ سے سترہ ایسی وفاقی وزارتیں جن کی ضرورت نہیں رہی انہیں ختم کر کے تین سو ارب روپے سالانہ بچیں گے یہاں تک تو ٹھیک ہے آگے وہی جاگردارانہ سوچ کہ اس پیسے سے کسانوں مزدوروں اور نوجوانوں کی مالی مدد کی جائے گی بے نظیر انکم سپورٹ کو بڑھایا جائے گا مطلب اس پیسے سے روزگار بڑھانے کی بات نہیں کی گئی لوگوں کو مفت پیسے دینے کی بات کی گئی ہے غریب عوام کو مفت کی مچھلی دیں گے تاکہ وہ نسل در نسل غلام رہیں انہیں مچھلی پکڑنا نہیں سکھائیں گے کہ کہیں وہ مقابلے پر نہ کھڑے ہو جائیں ان کے منشور میں جو باقی پوائنٹس ہیں وہ سب بیکار ہیں پچاس سال پرانا روٹی کپڑا مکان ٹائپ چورن سوچا تھا مسلم لیگ نون کے منشور پر الگ وی لاغ بناؤں گی لیکن وہ تو ایک اوری ڈراما نکلا کچھ عادت سی پڑ گئی ہے نون لیگ کو پکی پکائی کھانے کی انتخابی منشور ہی بنانے کی زہمت نہیں کی الٹا ٹویٹ پر عوام سے کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ ہمیں بتائیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے چلے مریم نواز کا تو سمجھ میں آتا ہے کبھی خود کوئی کام نہیں کیا باپ کی وجہ سے سینئر نائب صدر بن گئی انہوں نے ٹویٹ پر عوام سے رائے مانگی تو صحیح ہے لیکن شہباز شریف صاحب سے توقع نہیں تھی کہ وہ لوگوں سے بنیادی مسائل کے نشاندہ ہی کرنے کو کہیں گے اور عوام سے ہی انہی کے مسائل کا حل مانگیں گے آخر میں ہوگا وہی سمدھی اسحاق دار کو لاکر بٹھا دیں گے نون لیگ اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے پاور میں آئے گی اور پھر اپنے تمام الٹے سیدھے کاموں کی ذمہ داری عوام کے تجویز کردہ منشور پر ڈال دے گی حالانکہ نون لیگ میں اتنے سینئر اور قابل لوگ موجود ہیں لیکن خاندانی سیاست کی وجہ سے انہیں پیچھے رکھا جاتا ہے نون لیگ کو اپنی پارٹی کے عام ورکرز کی فکر نہیں ہے پاکستان کے عام لوگوں کا خیال کیوں ہوگا حمزہ شہباز نے بھی کہہ دیا ہے کہ پارٹی نے جس طرح سے ورکرز کو فل اگنور کر کے صرف جاننے والوں اور اشرافیہ میں الیکشن ٹکٹ بانٹے ہیں وہ بہت غلط ہے بلکہ ان کے پارٹی اجلاس میں تو اس بات پر پھڑا بھی ہو گیا نون لیگ کی خواتین ورکرز بہت ناراض ہیں مریم نواز سے رہی بات پاکستان تحریک انصاف کی تو اسے اپنی مسئبت پڑی ہے منشور کہاں سے دے گی باقی کی جتنی سیاسی جماعتیں ہیں وہ خود کو کنگ میکر سمجھتی ہیں منشور سے بالاتر ہمارے ہیں جو کہ منشور کی بنیاد پر ووٹ نہیں ملتا تو کوئی پارٹی اسے اہمیت نہیں دیتی اس لحاظ سے کم از کم پیپلز پارٹی کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ جیسا تیسا ہی سئی کوئی منشور تو دیا